نظر عبادت ہے اور حدیث میں بھی آتا ہے کفارت النظری کفارت الیمین نظر کا کفارہ وہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے ان قبروں پر جانوروں کو دباہ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ بہت بڑی عبادت ہے صحیح مسلم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ اللہ کی لانت ہو اس پر جو اللہ کی علاوہ کسی اور کے نام پہ دباہ کرے وہ حجویری کے نام پہ دباہ کرے لال شہباز کلمدر کے نام پہ دباہ کرے پیر اور بابے کے نام پہ دباہ کرے مندر کے نام پہ دباہ کرے جس کے نام پہ بھی دباہ کرے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ دَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ جو اللہ کی علاوہ کسی اور کے لیے دباہ کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت مرستی ہے اور جو رب کے لیے دباہ کرتا ہے اس پہ رب کی رحمت اترتی ہے اللہ نے تم پر مردہ خون سور کا گوش اور ہر اس جانور کو حرام کر دیا جسے غیر اللہ کے نام پہ زباہ کیا جاتا ہے نہ وہ محرم کو حسین کے نام پہ زباہ ہونے والا گوشت لینے والو کہتے ہیں بیٹا یہ پڑوسی ہے محرم کا گوشت لائیا ہے شبرات کے کنڈے لائیا ہے لے لو کوٹھے تھے سٹ دیا جی نہ کھایا جی اگر نہ لوگے تو دوستی خراب ہوگی تو لے کر کوٹھے پہ پھیکے گا تیرے بیٹے گیں گے ابباجان لے لیا کرتے تھے چھپ کے کھا بھی لیا کرتے تھے کھا لو غیرت ایمان یہ ہے جو غیر اللہ کے نام کی چیز ہے وہ گیاروی کا دودھ ہو وہ بی بی فاطمہ کی سن کے ہو وہ کسی حضرت کے دربار پر تقسیم ہونے والا دودھ ہو کہو یہ غیر اللہ کے نام پر ہے سور سے زیادہ حرام ہے اہلِ توحید اس کو قبول تم ڈرتے ہو ان سے دوستی خراب ہوگئی اگر مشرکوں سے محبتیں بڑھ گی تو رب سے دوستی خراب ہوگئی تو پھر کیا کروگے دعا مانگنا اور فریادے کرنا انہی قبروں پر کی جاتی ہیں مزارات میں حاضری دینے والوں کی اغثریت کا قیدہ ہے جس کا بھی مولا علی علی ہے اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے سب بولتے ہیں یہاں علی علی دمست کلاندر علی علی زہرادہ بابا علی علی یہ پنجتنی پاک کا علم پاک لگا ہوا ہے اور سیون کی نگری ہے یہ مالک کی نگری ہے اس نگری میں جو بھی علی کا حفدار ہے وہ آتا ہے جاتا ہے دل کی امیدیں پاتا ہے اور اپنی ساری خواہش پر ہیں لال شہباز کے لندر کا بھی ایک حاجی کہتا ہے جس کا مولا علی ہے جس کا پنجتن پاک ہے اس کو کسی اور کی کوئی فکر مولا علی مالک ہے اللہ خیر صلی اللہ ہمارا علی ہے جو کچھ کرے گا ہمیں منظور ہے وہ ان کو خاجد روا سمجھتے ہیں نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْخِيَامَتِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو ان کی پکار کبھی نہیں سنتے اور قیامت کے دن وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ قیامت کے دن ان کی دعاوں سے یہ غافل ہو جائیں گے یہ انکار کر دیں گے یا علی مدد کے نعرے لگانے والو لال شہباز کلندر کی آواز بلند کرنے والو سہباز کرے پرواز جانے راز دلاندے یہ آوازیں لگانے والو قرآن بتاتا ہے قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار ہو جائے گا اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ اے لوگو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ تم جیسے انسان ہیں تم جیسے بندے ہیں ایک اور مقام پر غور کیجئے اے لوگو ایک مالک مثال بیان کرتا ہے غور سے سنو اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابَا وَلَوْا بِجْتَمَعُوا لَهُ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ بابا شہباز ہو حجبیر کا ہو حجبیر کا ہو سنو یہ ایک مکھی کو بھی پیدا وَلَوْا بِجْتَمَعُوا لَهُ بغداد کے سارے پیر آجائیں بریلی والا بھی آجائیں کوفے والے بھی آجائیں ملتان والے بھی آجائیں وہ جو سورج کو سوا نیزے پہ لے آیا تھا شاہ شمس ڈولا تبرید وہ بھی آجائیں یہ سارے اکٹھے ہو جائیں ایک مکھی کو پیدا نہیں پیدا کر سکتے وَإِنْ يَصْلُبْهُمُ الزُبَابُ شَيْعَا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْ یہ تو بڑی بات ہے مکھی پیدا کریں ان ساروں کو بلا کر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو یہ پیر اور بابے حلوے کی طرف ہاتھ بڑھائیں ان سے پہلے اللہ کی پیدا کر دی ایک مکھی اپنے حصے کا حلوہ شریف لے لے یہ سارے بابے ٹیلوی لالن تے مکھی کو لو کھو یہ مکھی کے پاس سے اپنے حصے کا حلوہ نہیں چھین سکتے جو پکار رہا ہے یہ بھی کمزور ہے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے طاقت والا کون ایک اللہ عصہ وجل ہے جن کو تم پکارتے ہو ان کی کیفیت قرآن سے سنیے وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشْحُورًا یہ اپنی جان کے نفع نقصان کے مالک نہیں یہ موت اور حیات کے مالک نہیں اور دوبارہ زندہ کرنا بھی ان کے اختیار میں نہیں لال شہباز کلندر کے دربار کا حج کرنے والا ایک حاجی کہتا ہے یہاں ایک بہت بڑا صاپ ہے جس کو لال شہباز کلندر میں حکم دیا اور وہ ساں پتھر کا بن گیا اور ابھی تک پتھر ہے ایک مسواک بھی ہے لال شہباز کلندر کے دربار پہ جس کی لمبائی بارہ فٹ ہے اور موٹھائی اس کی اس کی موٹھائی دو بندے مل کے جھپا ڈالیں تو وہ تب بازو میں آئے گی اے بابا جی پتہ نہیں کردہ کی میں سی لا حول ولا قوت ہے اور وہاں کے مجاور کہتے ہیں یہ مسواک اس کے نیچے ایسی جگہ ہے کہ لیٹ کے گزرا جاتا ہے جو اس کے نیچے سے گزر جائے اولاد نہیں تھی تو اولاد ہو جائے گی رزق نہیں تھا تو وہ مل جائے گا ساری مصیبتیں اس کی دور ہو جائیں گی آج قبروں کے پجاری قبروں کے طواف کرنے والے بیت اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر حج کرنے والے ان کی کیفیت کیا ہے کہ انہوں نے صرف یہ نہیں کہ بیت اللہ کے مقابلے پہ سیون شریف میں اپنا دربار درگاہ بنا کے حج کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو بھی اللہ کا مقام دیا ہے لال شہباز کلندر کے دربار پر اس کی درگاہ پر بہت بڑا بینر لگا ہوا جس بینر پر لکھا علی اللہ برابر ایک ہی جگہ پہ علی اوپر درمیان میں اللہ اور کہا کہ لال شہباز کلندر نے کہا علی وہ ذات ہے علی وہ ذات ہے جس کو عربی میں اللہ کہا جاتا ہے ہندی میں ہندی میں اس کو بھگوان کہا جاتا ہے فارسی میں اس کو خدا کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو گاڈ کہا جاتا ہے اور پھر میچے شیر لکھا ہے زاہد نہ کر تو خلد برین کی بات علی خدا ہے خدا ہے علی کی ذات موسیقی 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 علی اللہ نہیں ہے جس طرح قومِ نونِ پانچ کو رب ماننا تھا آج بھی علی اور اللہ کو دو بھر ماننے والا مجھرک ہے علی اللہ نہیں ہے علی اللہ کا بندہ ہے علی اللہ کا فقیر ہے علی اللہ کا منگتہ ہے علی اللہ کا سوالی ہے علی رضیarlہ عن وردہ اللہ کے مجبور بندے ہیں اور اس کی مجبوری حدیث بیان کرتی ہے خیبر کے موقع پہ میرے آقا نے کہا تھا آج جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے پوچھا علی کہا ہے کہا مجھے کہنے دیجئے علی کو مشکل کو شاہ کہنے والوں جواب دینے والے نے کہا کہ مولا علی کی آنکھیں خراب ہیں لوگوں کی مشکلیں ٹالا کرتے تھے آج خود مشکل میں پڑے ہوئے ہیں کشاہ نہیں ہو سکتا جس پہ مشکل آ جائے وہ مشکل کو شاہ نہیں ہوا کرتا وہ مشکل کو شاہ اور حاجت رواہ نہیں ہوا کرتا علی کو بلایا آنکھوں پہ لعاب دہن لگایا اللہ نے شفاہ دے دی وہ علی اللہ کا بندہ ہے کہا نہیں اے ساہد نہ کر تو خلد بری کی بات علی خدا ہے خدا ہے علی کی ذات اور قرآن قرآن اس کے برقس کہتا ہے قل ہو و اللہ